موڈی کے بارے بات کرتے ہیں جس نے تیس گولیاں اپنے سینے میں کھائیں ان سرداروں سے موڈی جی بہت پریسان با بھئیہ آج کل موڈی جو ہے بہت ٹینسنم ہے اور کی ٹینسنم ہے کیا بتاؤں بھائی سارے جہزوں پہ دواب بنا رکھا ہے سب کچھ بنا رکھا ہے اور ایسے ایسے بیان جس کے اوپر جو ہے انڈیا گٹھ بندن کے لوگوں کے بیان آ رہے ہیں راہل گاندی بھی یقین نہیں کر پا رہے ہیں جو پہلے بولتے ہیں ایک سو سیٹ مل جائیں بولنے کہ چالی سیٹ نہیں مل پائیں گی بھئیہ پردان منتری موڈی جی کا ٹھیکہ جو ہے اُزڑ گیا ہے اس ہندوستان کی جنتہ سے اب دانہ پانی اکھڑ گیا ہے کیونکہ ہر آدمی کو پتا چل گیا ہے مہرمان سلیمان قدردان ہر آدمی کو پتا چل گیا ہے کہ ان پردان منتری موڈی نے کیا کیا دل کھرائی ہیں بھلے یہ میڈیا نہ بتائے انہاں کچھ بتائے یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے آج کچھ ہماتے آگے سے پتتا ہے کہ ہر موڈی نے الیکٹرال بونڈ کے مادیم سے کئی رشوتیں لی ہیں کئی الیگل ٹھیکوں کو انہوں نے ٹھیکہ دیا ہے اس بات کو لے کر کے جنتہ کے بیچ بہت بڑا گصہ آئیں اور میڈیا بھی چلا رہا ہے اس طرح کے کچھ جو ہے بیان اگر ہندوستان میں لوگ تھا تو میڈیا ہندہ ہوتا جو مر چکا ہے جو غلام منا لیا گیا ہے لیکن آج کلائی جاتی ہیں دوستو لیکن آج کل کی نیوزیں کیا چلتی ہیں کہ بپک سے پوچھے جاتا ہے کہ کنگنا ناناوت نے آرے ہاں پرنگا گاندھی کی بات بولنا ہوں کنگنا ناناوت نے یہ بولا تو پرنگا گاندھی بولی بھائی کنگنا ناناوت کی بات کیوں کر رہی ہے آپ آپ بات کرو بے روزگاری کے بارے میں سوال پوچھو موسمی اور آپ جو ہے محلاؤں کے بارے میں بات پوچھو منیپور کے بارے میں بات پوچھو سب کے بارے میں بات پوچھو کنگنا ناناوت ہے کیا وقت تو ساتھ ہی نہیں ہیں کنگنا ناناوت جیسی ایک تھرڑ کلاس ہیروین کی اس کے بارے میں پرنگا گاندھی ایک شہید پردھان منترے کی بیٹی سے بات پوچھی جاتی ہے یار کمال ہے بھائی میڈیا موڈی نے تم کو اپنے ہاتھ کی کٹوپدی بنا لیا کبھی تم لوگتندھ کے آواز کہے جاتے ہیں موڈی کے لئے چناب دوزار چودے میں آپ نے کیا پیسوں کے لئے آپ تم کو خود گلام بنا دیا آپ در کے مارے خود ریپورٹنگ موڈی کے حساب سے کرنی پڑتی ہے منترالہ سے آڈر آتا ہے اور آپ کو کرنا پڑتا ہے پڑھنا پڑھے گا اور کونس کرنا پڑھے گا یہی تو کرنا باقی تھا کونس سلام مغلوں کے دروار میں دیا جاتا تھا جس کے بارے میں سنگ بہت کچھ بولتا ہے لیکن میں دوسری خبر بتاتوں سنگ بھی ڈڑنے لگائے پردھان منتری موڈی کے تیور سے کیونکہ سنگ کو بھی اپنے ختم ہو جانے کا خطرہ ہے جو پترکار ہیں یہ باتیں شوشل میڈیا پر بول لیں تیر رہی ہیں یہ باتیں اب پردھان منتری موڈی پردھان منتری موڈی اپنے حساب سے جانے لیکن پرنکہ گاندھی نے جس طرح کا جواب دیا آج اندرہ گاندھی کے اوپر بول لے تھے بھائی صاحب جوان تو گجبر لمبی ہے بھائی صاحب بڑی گجبر لمبی جوان ہے اور اندرہ گاندھی کو بول لے تھے وہ آدم بول لکھا ہے اندرہ گاندھی پر جو چائنہ کے بارے میں چپڑا ہے جس پہ سونم بانکشت بار بار گریوان پکڑ کر کے ان کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے بھائی کون کرن کی نیند سوئے بیٹھے کون کرن کی نیند اپنان ہی ہے پردھان منتری بھوڑی ہے بھائی مانی پور لگتا چائنہ اندرہ گاندھی پر بولنے کے لیے سوتنٹھ ہیں بیپکشی پاٹنی پر بولنے کے لیے سوتنٹھ رہے پردھان منتری کی جو اچھا ہوتی ہے بھائی تو بولیں گے بھائی تو کریں گے جو ان کے لیے اچھا ہوگا اور میڈیا کو وہ آدیش دیے جائیں گے کہ آپ اس پر کام کرجیں اسی طرح پرنگا گاندھی کی بحث آج تک کی پترکار موسمی کے ساتھ ہو گئی لیکن اس ویش ایک ایسا ویڈیو ہاتھ لگتا ہے راجستان کا جہاں پر کروڑی مل میڑا کی صفحہ میں بھیڑ نہیں آتی اور وہاں کروڑی مل میڑا ٹھیکے جانوں کو ڈانٹتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے یا لگ رہا ہے یا کر رہا ہے بھائیو ہے نو ہاں بطھائی ہے بھائیو بینا کا کسا جاناں ضرور چاہیے مطلب ان کو دیکھ کر مجھے بھی حسیاری بیڈیو دے گی پہلے آ کچھنی گاڑی آئی ہیں کچھنی گاڑی آئی ہیں دو کچھنی گاڑی ہیں کتنے گاڑی ہیں کو پیچھت دیں دو دو دس گاڑی فردو آئی ہیں کیوں دس گاڑی کی بہاں کری تھی ہیں کیا ہو گیا اب کھیتی کے کام چل رہا ہے کھیتی کے کام چل رہا ہے فاغل منہ رو می رو کھا تو کھے کھے تو کھانی پاہے کھا چاہتا ہے کھا چاہتا ہے کھا میں کہوں ہنسپل اتواس کرتے اورے کھون ہے کرسکو پاہل کرسکو پاہل کھون ہے بھٹے ری کا کھون ہے کرسکو پاہل آپ کھونے بھائی سب جائے جائے بھاگ رہے آپ کھونے لوگوں بلائے چار گاری کتنی ہیں ایک 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 میں چار ہی آئیں گے بھلا ہوں چاروں کا کتنے کا بادہ کیا تھا ارے ان کو ٹارگیٹ کتنا کیا تھا بھلا تو بھٹے ری بھوٹ پر لوگاڑی بھی ارے بھٹے ری بھوٹ سے ارے بھائی سب تالوں نے انہوں نے بیٹو رکھ پسے کھائلی دیا یہ کرسکو اور رامیسور سرما کھون سے یہ موبائل سے بھوٹ سے بات کر رہا بیچ میں ارے کیا نام ہے آدمی کھا چار بھائی سب چالوں لیان رامیسور سرما کھا ہے بھائی سب چ tampas اللی گا رامیسور سرما کھن ! تو کیا ہوں تارا چند آئمین باشی را ہوں قلعہوں ارے کمان ہے تارا چند موسیقی کہ بھئیہ کیا بے قدری ہونے والی ہے بی جی بھی کی اور بی جی بھی سمجھ رہی ہے کہ بس سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دیتا اسی آہ سب بھلا سی لیکن بھئیہ پردان منسی ان کو دیتا ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی خلافی آپ کی پتکاروں نے جنگ کا اعلان کر دیا سنگ نے آپ کی خلاف خود ہی جنگ کا اعلان کر دیا تو ان کو لگتا ہے کہ آپ ایک دن سنگ کو بھی پھا جائیں آپ نراد ہوں ہیں آپ راکھ چھت ہیں منیپور کی راجہ پارک پتکار کو بتاتی ہے کہ بھئیہ بہت گلت ہوا لیکن موڈی بنگال پون جاتے ہیں چنات جیتے ہیں اور تو اسے بات کرتے ہیں اور یہ اپنے دیش کی ان منیپور کی بیٹنے سے بات نہیں کرتے ہیں جس منیپور کے بارے میں بولتے تھے کبھی پروتر ہمارا حصہ اور ایک آنگلیس نے اس کی اچھا کی یار موڈی کہاں رکھو گے کتنے انجام آپ پر لگ چکے ہیں سلطانِ آلیہ کتنے انجام آپ سے پوچھے جانے لگے ہیں کتنے سوال آپ پر پوچھے جانے لگے ہیں اگر اس وار ہندوستان آپ کے حوالے کیا نا تو آپ تو پورے ہندوستان کو بگ دوگے انگلزوں کے حوالے کیونکہ آپ نے سنا ہے سانم مانگ چکو جو بولنا ہے کہ آپ نے چیر کو بیک دیا لڈا کا حصہ اس لیے آپ کی گورنمنٹ کا کوئی ریاکشن نہیں آ رہا سانم مانگ چکو بولتے ہیں پانس حدث یہ جو ہے ہمارا کرنا چاہتا ہے دورہ سیما ریکھا کا لیکن پر دانمنٹی موجی جی اجاجت نہیں دے رہے اور بات کر رہے ہیں اندرہ گاندی کے اس اندرہ گاندی کی جس نے اپنی شہادت دیتی اس اندرہ گاندی کے بارے میں بولتے ہیں جس نے بنگلہ دیش کو لگ کر دیا اس اندرہ گاندی کے بارے میں بات کرتے ہیں جس نے پاکستان کے بارے میں جب پاکستان نے اتشار کی بنگلہ دیش کی تو بنگلہ دیش کو لگ کر دیا اور اس اندرہ کانڈی کے بارے بات کرتے ہیں جس نے تیس گولیاں اپنے سینے میں کھائیں ان سرداروں سے جن سرداروں کو منع کر دیا تھا کہ باڈی گارڈ نہیں بدلوں دیش میں غلط میسیج ہے یہ بنیدان دینے کی تاکر کیا پردار مندلی بودی آپ میں ہیں سوال تو آپ بہت اڑ جاتے ہیں میرے بھائی اور آپ جو کر نظر آتے ہو آج کل اور جو کر اس لیے نظر آتے ہو کہ آپ جب بولتے ہو ہندو بھائیو اندرہ جی ردراکش پہنتی تھی کانگریس ہندو برودی ہے یہ ہے گویا بھائی گھنٹا تو کتہ اب میں دیکھئے ابششت بھاشا نہیں بولوں گا پردار مندلی بودی کیونکہ آپ کے اس طرح پر میں نہیں گر سکتا لیکن آپ کا اس طرح گر چکا کیا آپ جواب دیں گے کہ آپ نے کیسے الیکٹورال بانڈ پر چندہ لے کر کے لوگوں سے رشوتلی کرپٹڈ کمپنیوں سے کیا اس پر جواب دیں گے پردار مندلی مودی جی آپ آج پرنگا گاندی نے آپ کی دھجیاں اڑا دیں راہل گاندی نے دھجیاں اڑا دیں تیجیس پی آزب نے دھجیاں اڑا دیں دیکھئے ان کے ویڈیو آپ لوگ تراند مائک لگا دیتے ہیں اتنے جوردار طریقے سے آپ نے کبھی مودی جی کے موہ میں مائک لگا کہ اہمت کی ہے پوچھنے کے لیے کہ نوکری کیوں نہیں دیا آپ دو کروڑ بولتے تھے پندرہ لاکھ روپے کیوں نہیں آئے کھاتے میں کیا آپ مہزاگ بنا رکھیں اور آپ لوگ اسے بھی کرپا کرتے ہیں کہ بیہار کا بھلا ان باتوں پر نہیں ہوگا کام کی باتوں پر ہوگا یہ کیچر والا جو پھول جو کھلتا ہے اس سے بھی موبائل چارج نہیں ہوتا اور آپ لوگ تراند مائک لگا دیتے ہیں اتنے جوردار طریقے سے آپ نے کبھی مودی جی کے موہ میں مائک لگا کہ اہمت کی ہے پوچھنے کے لیے کہ نوکری کیوں نہیں دیا آپ دو کروڑ بولتے تھے پندرہ لاکھ روپے کیوں نہیں آئے کھاتے میں کیا آپ مہزاگ بنا رکھیں اور آپ لوگ اسے بھی کرپا کرتے ہیں کہ بیہار کا بھلا ان باتوں پر نہیں ہوگا کام کی باتوں پر ہوگا یہ کیچر والا جو پھول جو کھلتا ہے اس سے بھی موبائل چارج کیونکہ اندرہ جی کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان کا دھرم کیا تھا اس دیش کا جو دھرم ہے دیش بھکتی کا دھرم ہے دیش کے لیے شہید ہونا یہ ان کا دھرم تھا ٹھیک ہے اور کسی کا حق نہیں ہے کہ ان پر انگلی اٹھائیں کسی حق کا حق نہیں ہے کہ ان پر سوال اٹھائیں کہ وہ ردراکش پہنتی تھی یا نہیں پہنتی تھی ہندو دھرم کو وہ مانتی تھی ہم سب مانتے ہیں ہماری کانگریس پارٹی مانتی ہے اور مہاتما گاندی مانگتے تھے اور اسی دھرم کے آدھار پر ہمارا اندولن چلا یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہوں گے دوستو اور فکر کیجئے گا کہ آج کا ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ لوگ بول رہے تھے کچھ نیوز ہی نہیں ہیں یہ ہی نہیں ہے وہ نہیں ہے کس پہ بنائیں لیکن کومیڈی شو تو ہو سکتا تھا یہ کومیڈی شو تو بیویوں پہ بھی ہو سکتا ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی ہمارے جوانے میں بیویاں کلنا پریشن کرتی ہیں چلئے کپل شو سے زیادہ اچھا ہوگا نمشکار جہن دوستو